حکومت نے پیٹرولی مسنوہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا آئی ایم ایف کی شرائط اور انٹرنیشنل مارکٹ میں بڑھتی قیمتوں کے اثرات پیٹرول بارہ روپے تین پیسے مہنگا ہو گیا ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت ایک سو انسٹھ روپے چیاسی پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں نو روپے ترہ پن پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا نئی قیمت ایک سو چون روپے پندرہ پیسے ہو گئی مٹی کے تیل کی قیمت دس روپے آٹھ پیسے بڑھا دی گئی آئی ایم ایف کی شرط کی وجہ سے وزارت خزانہ نے قیمتیں بڑھانے کی تجویز دی تھی پاکستان میں ایک مہ سے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت چھانوے ڈالر فی بیرنس سے زیادہ ہو چکی ہے جولائے تک خام تیل ایک سو پچیس ڈالر تک ہونے کا خدشہ ہے پیٹرولیم اصنوعات کیوں مہنگی کرنا پڑی وزارت خزانہ نے بتا دیا کہا عالمی منڈی میں قیمتیں دوہزار چودہ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہیں پیٹرولیم اصنوعات پر آئیت سیلز ٹیکس پیٹرولیم لیوی بجٹ آہداف سے بہت کم ہے حکومت ٹیکسوں کی مد میں پینتیس ارب روپے کا خسارہ برداشت کرے گی وزیراعظم عمران خان نے یکم فروری کو قیمتوں میں اضافہ روک دیا تھا وزیراعظم کی ہدایت پر یکم فروری کو قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا پیٹرولیم اصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ تو ہو گیا اطلاق بھی ہو گیا لیکن عوام کشپر رد عمل کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مہنگائی کم کریں بارہ روپے تو بہت ہے دو روپے بڑھنے چاہیے تھے اگر اللہ ان کو ہدایت دے کہ عوام کا خیل کرے تھوڑا غریب آدمی اپنی روزی کمانے کے لئے نکلا ہے وہ جو اپنے بچوں کے لئے کمان کے لے کے جائے گا وہ گھر لے کے جائے یا ان پیٹرول پنبالوں کی نظر کرتے ہیں غریب آدم کے طرف جائے نا تھوڑا سا نایت کریں تاکہ ہم بھی تھوڑا سا چل سکے مطالبہ یہی کریں گے بھائی کہ اس کوشش کریں خیال کریں آدم کا ایڈمنسٹریٹر کراچی اور پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی بہاب کا پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ مرتضی بہاب کا کہنا ہے کہ بدترین مہنگائی کے دور میں بارہ روپے اضافہ ظالمانہ فیصلہ ہے رکھت آگیا عوام بلاول بھٹو کے ہاتھ مضبوط کریں بلاول بھٹو عوام کی طاقت سے نہ اہل حکومت کو گھر بھیجیں گے دہشت گردی پر اکسانے کا مقدمہ برطانوے عدالت سے بانی ایمکی ایم کو بری کر دیا گیا بانی ایمکی ایم پر دہشت گردی پر اکسانے کے